شرعی سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ سَاعَى صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وَعَلَىٰ آلِ بَرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وَعَلَىٰ آلِ بَرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ محترم ناظرین اللہ کے کرم اور اس کی عنایت سے کچھ عرصے کے مختصر وقفے کے بعد آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے قیامت کی بڑی نشانیوں کو قسط وار بیان کیا جا رہا تھا جو کہ چوبیس قسطوں میں مختصرا تفصیل کے ساتھ اسے بیان کر دیا گیا ہے آج کی نشست قیامت کی متفرق جو نشانیاں ہوں گی ان سے متعلق ہے اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کافی دوست اور احباب رابطہ کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں اور پوچھ بھی رہی ہیں کہ آپ کے بازو پہ کیا ہوا تو میں اب ظاہر ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں اور دیکھنے وارے کافی لوگ ہوں گے تو ان کو تشویش ہوگی تو میں اس ویڈیو کے اندر سے بیان کر دوں ہمارے یہاں برطانیہ میں تین چار دن پہلے بدھ والے دن یہاں برف باری ہوئی تو میں باہر نکلا ہوں اور سیڑھیوں سے سلپ ہوا ہوں تو یہ جو میرا دائیں ہاتھ ہے اس کی چھوٹی انگلی بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹکڑائی ہے جس کی وجہ سے جو دائیں ہاتھ کی جو درمیانہ جوڑ ہے وہاں سے وہ ٹوٹ گیا ہسپیٹل گیا ہوں ہسپیٹل سے انہوں نے مجھے بڑے ہسپیٹل بھیج دیا تو وہاں ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ آپ کا آپریشن ہوگا تو جمرات کی صبح کو تقریباً ساڑھے ساتھ بجے میں ہسپیٹل پہنچا ہوں اور آٹھ بج کے دس منٹ پر آپریشن میرا شروع ہوا اور ڈاکٹر نے تین میٹلز جو ہیں میٹل پلیٹس وہ انگلی کے اندر ڈالی ہیں تو الحمدللہ اب گھر پہ ہوں خیر و آفیت سے اللہ نے مجھے گھر لے کے آئے اللہ پاک اللہ نے بڑی مسئیبت چھوٹی مسئیبت دیکھ کر اللہ نے بڑی مسئیبت سے مجھے محفوظ رکھا تو میں تمام دوستوں کا اور تمام بہنوں کا بھائیوں کا مشکور ہوں جن کو میری وجہ سے تشویش ہوئی اور انہوں نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا اللہ تعالیٰ ان محبتوں کا صحیح آپ کو دنیا و آخرت میں عطا فرمائے چھے ہفتے کے بعد تقریباً انشاءاللہ میرا دوبارہ پریشن ہوگا اور وہ جو پلیٹس ہیں وہ انگلی سے نکال دی جائیں گی آپ سے دعاوں کی مزید درخواست ہے کہ اللہ اس اپنیشن کو بھی اس کو بھی کامیاب فرمائے اور اس بیماری کو میرے لیے رفع درجات کے ذریعہ بنائے یہ آج کی جو قسط ہے یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس خوالے سے یہ آخری قسط ہے اور اس نشست میں ہم قیامت کی جو متفرق اور مختلف جو نشانیاں ہیں اس پر تفسرہ کریں گے حضرتِ حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین قرب قیامت اس طرح اس کا اثر ختم ہو جائے گا جس طرح نقش و نگار والے کپڑے پر نقش و نگار ختم ہو جاتے ہیں جب نقش و نگار والے کپڑے کو بار بار دویا جائے اسے بار بار پینا جائے تو وہ اس کے جو اثر اور رسوخ ہوتا ہے اس اس ڈیکریشن کا اس نقش و نگار کا تو وہ مٹ جاتے ہیں اسی طرح اسلام بھی اس کا اثر اور رسوخ ختم ہو جائے گا اور دین میں یعنی دین کے بارے میں نواقفیت بہت زیادہ ہو جائے گی یہاں تک کہ لوگ یہ بھی نہیں ان کو پتا ہوگا کہ روزہ کیا ہے نماز کیا ہے اور حج کیا ہے اور یہ بیگانگی دین سے نواقفیت آج کے دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں میں چند سال پہلے کی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مدرسے میں اثر کی نماز سے پہلے ایک شخص آئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک دو دنوں کے بعد حج پہ جا رہا ہوں تو مجھے تو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو بوڑے آدمی تھے تقریبا ان کی عمر جو ہے وہ اسی سال ہوگی تو میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں کیا سکھا سکتا ہوں تو آپ اس طرح کریں کہ اثر کی نماز کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ طریقہ اس طرح جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کو کاپی کر لیجی اور جیسے میں رکو اور سجدہ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں آپ اس طرح کریں اور آپ کو تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ اور اسلام کہنے کا طریقہ بتاؤں گا اور جب میں اسلام پھیر لوں تو ہماری نماز وہاں ختم ہو جاتی ہے میں نے ان کو وہ طریقہ بتایا تو اس کے بعد میں آفس میں اٹھ کے اپنی آفس کی طرف جب آیا ہوں تو میں دروازہ جب میں نے کھولا تو یک میں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ بوڑے میاں میرے پیچھے ہاتھ باندے ہوئے آ رہے تھے تو میں نے پوچھا خریت آپ گئے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں جو کچھ کروں آپ وہی کاپی کرو تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو تو بتا دیا تھا کہ سلام پہ ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے میری آنکوں میں سے آنسو آ گئے اور انہوں نے بھی اس قرب کو اور اس درت کو محسوس کر لیا کہ اسے تکلیف ہوئی ہے پھر انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں نے زندگی کے ایک بیالی سال میں نے میں از شیف کام کیا اور میں دین سے بیغانہ رہا ہوں اور آج میری یہ حالت ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اللہ اکبر یہ ہمارے لئے بہت بڑی علامنگ سیچوئیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں جو بیان فرمائی ان میں سے نشانے یہ بھی بیان فرمائی کہ دین میں ناواقفیت ہو جائے گی اور اس کے علاوہ کتنی سینکڑوں مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں ہر روز لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا ہوتا ہے لوگ میرے ساتھ مسائل ڈسکس کرتے ہیں یقین کریں کہ جب کبھی بیانات میں کبھی نیجی محفل میں کبھی ویسے ہم لوگوں کو جب کوئی مسئلہ مسائل بتاتے ہیں تو لوگ ناواقفیت یعنی اس طرح وہ ریاکٹ کرتے ہیں جس طرح ان کو اس بات کا کبھی انہوں نے یہ بات سنی نہیں ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو یوں سمجھا تھا تو یہ کیا دین کا یہ حصہ ہے حالانکہ بہت ساری وہ چیزیں جو ہماری دین کا حصہ ہیں ہم نے آج ان کو اپنے کلچر کا حصہ بنا کر ہم نے اسے پیش کیا بلکہ جو ہماری کلچرل تینگز تھی جو ہماری ثقافتی اشیاء تھی ہم نے اسے دین کا حصہ پیش کر کے لوگوں کے سمجھ پیش کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اباؤ اجداد سے چلی آ رہی ہے اور یہی دین کا حصہ ہے پھر حقیقتاً وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی لیکن ہم نے اپنے بچوں کے ذینوں میں یہ بات نقش کر دی کہ یہ چیز جو ہے یہ دین کا حصہ ہے حالانکہ وہ اسلام کے اندر بعض ایسے احکامات ہیں کہ جو اسلام کے اندر جائز ہیں ہم نے اسے حرام قرار دے دیا میں ایک مثال دے رہا ہوں بہت ساری مثالیں ہیں ان میں ایک مثال ہماری دوسری شادی کا جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں اب یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو گالی بنا دیا گیا ہے جو آدمی ممبر رسول پر کھڑے ہو کے اس کو بیان کرتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں چند دن پہلے میں نے اپنے سٹیٹس پر اپنا بیان جو ہے وہ اپلوڈ کیا دوسرے نکاح سے متعلق تو مجھے کئی خواتین نے جو ہے وہ میسیج کرنے شروع کر دیے اور کہا کہ اور عجیب 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 قسم کے کومنٹس وہ کر رہی تھی میں تو اس چیز کا عادی ہو بھی چکا ہوں اور ہو رہا ہوں جب میں نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بہت سارے کومنٹس جو ہے وہ میں پڑ بھی چکا ہوں اور ریسیو بھی کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ میں جب میں نے اس موضوع پر بیان کیا تو بہت ساری بہت ساری خواتین کیا مرد حضرات بھی جو ہے وہ اس پر تنقید کر رہے تھے جب بات حقائق کی آتی ہے جب بات سچ کی آتی ہے تو ایک مومن کا کام ہے کہ وہ اس چیز سے ڈرے نہیں بلکہ وہ حق کو بیان کرنے میں ملامت سے نہ ڈرے بلکہ ڈٹ جائے اللہ خالق کے فطرت ہیں اللہ نے انسان کو بنایا ہے اللہ رب العزت انسان کے لیے ایسا قانون کیسے مقرر کر سکتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہو ہم غلط ہیں ہماری سوچ غلط ہے ہمارا علم بہت محدود ہے اللہ نے انسانی فطرت کو پیدا فرمایا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت انسان کے لیے ایسا حکم نازل فرمائے جو اس کے فطرت کی خلاف ہو اور جو اس کے بس میں نہ ہو تو بہرحال یہ ایک مختصر میں نے بات کی تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم انہیں ان چیزوں یعنی دین کے بارے میں بہت زیادہ ہم نواقف ہو چکے ہیں جب ہم دین کا وہ حکم سنتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کبھی ہم نے سنے ہی نہیں ہے میں نے اپنے گرگار کانوں سے کتنے لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے تو میں زندگی میں آپ سے یہ آپ کی زبان سے میں یہ بات سن رہا ہوں میں نے تو کبھی زندگی میں کبھی یہ بات سنی نہیں ہے ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد سے اور اپنے بڑوں سے اس مسئلے کو یوں سنائے اللہ اکبر تو بارحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت دین کا اثر اور رسوع ختم ہو جائے گا اور آپ عریم السلام نے فرمایا کہ دین سے نواقفیت اس حد تک ہو جائے گی کہ لوگوں کو نہ نماز کا پتہ ہوگا نہ روزوں کا پتہ ہوگا نہ حج کا پتہ ہوگا اور حدیث میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ قرب قیامت ایک رات میں قرآن کو بلا دیا جائے گا سینوں سے یہاں تک کہ ایک آیت بھی سینے میں نہیں ہوگی اور جو بوڑے حضرات ہوں گے جو بوڑے مرد اور عورتیں ہوں گی جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جائے گا جب یہ کلمہ ان کے کانوں سے ٹکرائے گا تو وہ کہیں گے یہ کلمہ تو ہم نے اپنے ابا و اجداد سے سنا ہے اللہ اکبر لیکن انہیں نماز اور زکاة اور حج کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا آپ عریم السلام نے فرمایا کہ وہ بھی جو بچیں گے وہ لوگ جو مرد اور عورت بوڑے جو ہوں گے وہ یہ بات کہیں گے کہ وہ کلمہ جب پڑھیں گے سنیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے اس کلمہ کو اپنے ابا و اجداد سے سنا ہے ہمارے دادا جو ہیں وہ اس کو پڑھا کرتے تھے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں اس حدیث کے ان سے کسی نے سوال کیا کہ اے حضیفہ بن یمان ہمیں یہ بات بتائیے کہ جب جب اس کلمہ جب اس بندے کو نماز اور روزے اور حج کہ ہی نہیں پتا ہوگا اس کلمہ کو پڑھنے کا کیا فائدہ حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنا انہوں نے چیرہ پھیر لیا اپنا چیرہ پھیر لیا کیوں پھیرا اس وجہ سے پھیرا کہ یہ تم کیا سوال کر رہے ہو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا یہی سوال جو پہلی مرتبہ کیا تھا آپ نے اپنا چیرہ پھیر لیا تیسری مرتبہ جب یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو جانتے نہیں ہوں یہی کلمہ ان کی نجات کا ذریعہ ہوگا اور بعض روایات سے منوم ہوتا کہ یہ سوال کرنے والے حضرت حضیفہ بن یمان خود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہی سوال انہوں نے کیا اور آپ نے اپنا چیرہ مبارک پھیر لیا پہلی مرتبہ بھی دوسری مرتبہ بھی اور تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی کلمہ ان کا نجات کا ذریعہ بنے گا اللہ اکبر یہ آن سے ہمارے لیے بہت بڑا میسیج ہے اور وہ میسیج یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں پر ان کے ایمانوں پر کام کریں ان کے ایمانوں کی حفاظت کا بندوبست کریں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل یہ جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی کچھ دیر پہلے کہ بوڑے رہ جائیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد سے لا الہ الا اللہ سنا تھا تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جو نوجوان ہوں گے ان سے دین تو بالکل نکل چکا ہوگا ان سے دین تو بالکل نکل چکا ہوگا ہماری نوجوان نسل تباہی کے دہانے پہ ہے ہم نے اپنی نسلوں پہ محنت نہیں نہیں کی کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ ایک نوجوان ہے آپ اس نوجوان سے آپ بات کریں میں نے اس سے بات کی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب I want to accept Christianity I want to leave I want to leave اسلام میں نے اسے کہا کیوں why do you want to leave اسلام what's the reason میں نے کہا کہ آپ اسلام کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں وہ نوجوان کہنے لگا میں عیسائیت قبول کرنا چاہتا ہوں میں مسلمان ہوں لیکن میں عیسائیت قبول کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا why do you want to accept Christianity when Allah subhanahu wa ta'ala has already shown you the right path اللہ نے آپ کو پہلے ہی سرات مستقیم پہ رکھا ہے جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اسلام کا جو رستہ ہے یہ حق کا رستہ ہے تو آپ باطل رستے پہ کیوں جانا چاہتے ہیں اس نے کہا بھز جی میں جانا چاہتا ہوں I want to go towards Christianity میں اسلام میں مزید رہنا نہیں چاہتا میں نے اسے بڑا سمجھایا اس نے یہ کہا کہ میں اسلام مجھے پتہ اسلام پر حق ہے اس کے باوجود میں اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہوں آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اسلام چھوڑ رہی ہے یہ کتنی کربناک دردناک اور علمناک بات ہے کہ ہماری نسلوں میں کوئی مرتد ہو جائے میرے بھائیو اپنی نسلوں پر محنت کریں اپنے بچوں پر محنت کریں اپنے بچوں کی اپنے بچوں کی ایمانوں کی حفاظت کا کوئی بندوبست کریں اگر آپ کے بچے آپ سے دور ہو رہے ہیں اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ لائن ریڈ لائن جو ہے وہ لگا دیں اور کہیں کہ میری تمہاری بس یہ وہ دور نہیں ہے اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں ان سے گفتگو کریں اور سلوشن نکالنے کی کوشش کریں اگر وہ کسی مصیبت کے اندر ہیں اگر وہ کسی 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 مسئلے کا شکار ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قدامت پسندی چاریس سال والی سوچ ان پر ڈھونسے نہیں بلکہ اس کا اسلامی حل نکالیں جو اسلام نے حل پیش کیا ہے اس کی روشنی کے اندر اپنے بچوں کے حل پیش کریں اور ہم نے دیکھا ہے افسوس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی واقعات دیکھیں ہیں کہ بچہ اسلامی حکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے لیکن مخالفت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں غیر نہیں بلکہ مخالفت کرنے والے اس کے اپنے والدین ہوتے ہیں اس کے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں کتنی ایسے واقعات معاشرے کے اندر موجود ہیں اس ماہ کی تو سعادت ہونی چاہیے اس ماہ کی تو سعادت ہونی چاہیے کہ جس ماہ کا بیٹا اس کو یوں آکے کہتا ہے کہ اما میں اللہ اس کے رسول کے حکموں پر کی پابندی کرنا چاہتا ہوں میں اللہ اس کے رسول کے حکموں پر چلنا چاہتا ہوں ان ماہوں سے پوچھو جن ماہوں کے لال اللہ اس کے رسول کی کھلم کھلاں کھلم کھلی اس کے حکموں کی دجیاں اڑا رہے ہیں اور وہ میں تمنا کرتی ہیں کاش میں تمہیں پیدا ہی نہ کیتا ہوتا کاش میں نے تمہیں جنہ ہی نہ ہوتا کاش میں نے تمہیں جنہ ہی نہ ہوتا ان ماہوں سے پوچھو یہ تو ماں باپ کی بہت بڑی سعادت ہے اس دنیا کے اندر اولاد بہت بڑی نعمت ہے لیکن سب سے بڑی اس سے بڑی یہ نعمت ہے کہ اللہ آپ کو ایسی اولاد دیں جو دیندار ہو اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے والی ہو تو بارحال اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت دین سے بے گانگی کا اظہار کیا جائے گا لوگوں کو نماز روزے کا پتا نہیں ہوگا اور آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے اور آپ نے فرمایا کہ اس پر قتل و قتال ہوگا لوگ جگڑا کریں گے اس پر قتل و غارتگری ہوگی اور آپ نے فرمایا کہ ہر سو میں سے نینانوے لوگ مارے جائیں گے اور ایک بچے گا اور ان میں سے ہر آدمی یوں کہے گا کہ مجھے نجات مل جائے مجھے نجات مل جائے اور مجھے یہ خزانہ مل جائے دریائے فرات تقریبا اٹھائیس انتیس سو کلومیٹر اس کی لمائی بنتی ہے یہ ابھی اس کے اندر پانی موجود ہے لیکن قربے قیامت اس کا پانی خوشک ہوگا اور اس سے سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس سونے کے پہاڑ سے سونا حاصل کرنے کے لیے لوگ جگڑیں گے آپس میں لوگ گتھم گتھا ہوں گے قتل و غارتگری کا بازار گرم کریں گے اور آپ نے فرمایا کہ ہر سو میں سے نینانویں مارے جائیں گے مراد یہ ہے کہ وہ سارے لوگ مجموعی طور پر جو لڑیں گے ان میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن لوگ مارے جائیں گے مراد یہ ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ مارے جائیں گے اور ایک فیصل لوگ بچیں گے اور یہ قتل و غارتگری کس لیے ہوگی اس لیے ہوگی کہ یہ سونا مل جائے یہ مال مل جائے اللہ اکبر اور آج کے تناظر میں ہم دیکھ لیں ہر روز آئے دن یہ واقعات ہمارے سمنے ہوتے ہیں کہ چچا نے اپنے بتیجے کو مار دیا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا جائدات کے لیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور ناجائز قبضہ کرنے والا مافیا الادہ ہے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کی ہیں یاد رکھو دنیا میں تم تم قبضے کر سکتے ہو تم کر لوگے بچ جاؤگے اور یاد رکھو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک بڑی زمین پر قبضہ کیا کل قیامت کے دن ساتو زمین کا توق اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دنیا میں ظلم و تشدد کرو گے تو یاد رکھو وہ انصاف والا دن آنے والا ہے تمہیں ظلم و تشدد اور بربریت کا جواب دینا پڑے گا اگر کسی کے کسی کا حق مارو گے تو یاد رکھو وہ انصاف والا دن ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنے انصاف والا دن ہے حالانکہ جانور مکلف بھی نہیں ہیں اللہ رب العزت انہیں زندہ کریں گے اگر کسی بے سینگ والی نے یعنی سینگ والی نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا تو اس کا بھی بدلہ کال قیامت کے دن اسے دلوائے جائے گا لا الہ الا اللہ دنیا میں اگر میرے بھائیو کسی کا حق مارا ہے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے معاملات کو دنیا کے اندر درست فرما لیجئے قبل اس دن کے کہ آپ کی شکایت اللہ کے دربار میں اور اللہ کے کٹیرے میں وہ آپ کی شکایت لے کے آئے کہ مولا اس شخص نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان میں سے ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ میں اس سے نجات حاصل کرلوں مطلب یہ ہے کہ یہ خزانہ مجھے مل جائیں وہ جو دریائے فراد سے پہاڑ نکلے گا اس کے حصول کے لیے ایک آدمی دوسرے کی موت کی تمنا کرے گا اللہ وہ اس کے لیے بورا سوچے گا اس کے لیے گڑا کھو دنے کی کوشش کرے گا یاد رکھئے جو شخص کسی کے لیے گڑا کھو دتا ہے وہ حقیقتاً اپنا ہی گڑا کھو درہا ہوتا ہے اسی زمن میں یہ بھی بات سننی جائیں ایک قاضی تھے قاضی ابن ابی لیلہ یہ بڑے مشہور قاضی تھے ان کے پاس دو عورتیں مقدمہ لے کی آئیں تو جو ان میں سے بڑی عمر کی عورت تھی اس نے چھوٹی کو کہا کہ تم اپنی بات قاضی کے سمجھ رکھ لو قاضی صاحب نے کہا کہ بتائیے کیا بات ہے اس نوجوان عورت نے کہا کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا میری پرورش اس خاتون یعنی میری یہ پھوپی ہے رشتے میں اس میری سکی پھوپی نے میرا رشتہ یعنی میری پرورش کی مجھے بڑا کیا پالا پوسا اس کے بعد جب میں جوان ہوئی شادی کے قابل ہوئی تو میرے چچا کے بیٹے نے مجھے پیغام نکا بیجا اس عورت نے میرا نکا اس کے ساتھ کر دیا میں ہنسی ہوشی زندگی گزار رہی تھی ایک خوبصورت زندگی گزار رہی تھی تو یکا یک ہوا یہ کہ میرے خامن کے سامنے اس عورت نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا اور جب رشتہ پیش کیا چونکہ وہ نوجوان لڑکی تھی اور میری شادی کو چند سال گزر چکے تھے تو یہ میرا خامن جو ہے وہ اس نکاہ پر راضی ہو گیا جب نکاہ پر راضی ہوا تو میری یہ بھوپی کہنے لگی میرے شوہر کو کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس وقت تک تمہیں نہیں دوں گی جب تک تم مجھے اپنی بیوی کا معاملہ جو ہے وہ میرے سپرد نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ جو طلاق کا تمہیں حق ہے وہ طلاق کا حق تم مجھے تفویز کر دو مجھے دے دو مجھے وکیل بنا دو تاکہ میں جب چاہوں تمہاری بیوی کو یعنی اپنی بتیجی کو طلاق دے دو وہ میرے شوہر نے کیا کیا کہ جو ہے وہ طلاق کا جو حق تھا وہ اسے سونپ دیا میری بھوپی کو نکاہ ہو گیا جب میرا شوہر اس عورت کے پاس پہلی رات کو گیا تو میری بھوپی اسی وقت اسی رات میرے پاس آئی اور مجھے آکے طلاق دے دی اس کے بعد وقت گزرتا رہا میری بھوپی کا جو خامند ہے وہ سفر سے واپس آیا وہ حسن پرست تھا وہ شاعر تھا جب وہ واپس آیا تو میں بند سمر کر اس کے سامنے گئی اور میں نے اسے یوں کہا کہ کیا تم مجھ سے نکاہ کرنا چاہتے ہو وہ بڑا شخص تھا اس نے نوجوان لڑکی کو آفر کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا جی ہاں میں آپ سے نکاہ کرنے کے لئے تیار ہوں تو میں نے اسے کہا کہ میں اس وقت تک تم سے نکاہ نہیں کروں گی جب تک تم مجھے وہ معاملہ یعنی اپنی بیوی کا جو معاملہ ہے طلاق کا وہ مجھے سونپ نہ دو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جو طلاق کا مجھے حق ہے اپنی بیوی کو دینے کا وہ میں تمہیں سونپتا ہوں چنانچہ میرا اس شخص کے ساتھ نکاہ ہو گیا جب نکاہ ہو گیا تو میں اپنی پھوپی کے پاس گئی اور جا کے میں نے اسے طلاق دے دی زندگی چلتی رہی زندگی کا پہیا چلتا رہا ایک ایسا وقت آیا کہ میرا یہ بڑا شہر دنیا سے کوچھ کر گیا اس نے بہت بڑا مال چھوڑا جب مال چھوڑا تو ہوا یہ کہ یہ عورت جو میری بھوپی تھی یہ میرے پہلے شہر کے ساتھ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے مال میں سے حصہ دو میں نے کہا وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے تمہارا تو حصہ بنتا ہی نہیں ہے قاضی بڑا حیران ہوا اس کہانی پر کہا کہ مجھے بتاؤ پھر کیا ہوا تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب ابھی میری سٹوری ختم نہیں ہوئی میرا شہر اس میری بھوپی کے ساتھ اس مسئلے کے لیے میرے پاس آتا رہا اس نے کافی عرصے کے بعد مجھے جب دیکھا تو اس کے اندر وہ ماضی کی محبت جاگ اٹھی جب میں نے بانپ لیا کہ اس کے سینے میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ ہے میں نے اسے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو اس نے کہا کہ میں تیار ہوں تو میں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کا معاملہ میرے ہاتھ دو یعنی جو میری بھوپی کی لڑکی تمہارے نکاح کے اندر ہے اس کے طرح کا معاملہ مجھے سونپ دو اس نے مجھے سونپ دیا چنانچہ میں نے اس شخص کے ساتھ نکاح کیا اور میں میں نے اس عورت کو یعنی جو میری بھوپی کی لڑکی تھی میں نے اسے طلاق دے دی قاضی صاحب پوچھنے لگے کہ بھوڑی عورت سے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو ان نے کہا کہ یہ جو میری بتیجی ہے اس نے حرام کام کیا ہے پہلے مجھ سے میرا ہاون چھینا اور اس سے طلاق کا حق لے کر مجھ پر طلاق واقع کی پھر اس کا مال بھی لے لیا پھر اس کے بعد میری بیٹی میری بیٹی پر بھی طلاق جو ہے وہ اس نے کر لی اور اس کا حامد جو ہے وہ واپس لے لیا اور اس کا مال بھی اس نے واپس لے لیا خاضی صاحب نے کہا کہ دیکھئے مجھے تو کوئی حرام کام اس میں نظر نہیں آتا اس لیے کہ اس عورت کو جو وکیل بنایا گیا تھا اور اس نے جو طلاق واقع کی وہ بھی شریعت کے این مطابق ہے اور جو اس نے دوسری طلاق جو اس نے دی تمہاری بیٹی کو وہ بھی وقالت کے مطابق جو ہے وہ اصولوں کے مطابق تھا اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو قاضی ابن ابنی لیلہ نے یہ واقعہ ابو منصور کو سنایا تو خلیفہ ابو منصور نے بڑی عجیب بات کہی انہوں نے کہا کہ جو دوسروں کے لیے گڑا کھوڑتا ہے وہ خود ہی اسی گڑے میں گر جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بوڑیا اس گڑے میں نہیں بلکہ موجوں وارے سمندر کی گہرائی میں گر چکی ہے تو بارحال قربے قیامت ہر آدمی یہ تمنہ کرے گا کہ یہ سونے کے حصول کے لیے مجھے نجات مل جائیں اور میرے مدد مقابل جو شخص ہے اسے موت آ جائے اللہ اکبر جو دوسروں کو بیچین کرتا ہے یاد رکھئے وہ خود بیچین ہو جاتا ہے جو دوسروں کی راتوں کی نیندوں کو حرام کرتا ہے وہ کبھی خود سکون میں نہیں رہ سکتا تو بارحال آپ علیہ صلی اللہ وآلہ نے یہ دریائے فرات سے نکلنے والے جو سونے کا پہاڑ اس کی پیشنگوئی فرمائی اور آپ نے شفقت کرتے ہوئے امت پر یہ بات بھی اشارت فرمائی عام نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کے اندر ہو اور دریائے فرات سے وہ سونے کا پہاڑ اگر نکل آئے تو تم اس پہاڑ کا خزانہ یعنی وہ سونا کبھی نہ لینا آپ نے اسے منع فرمایا اور ایک اور حدیث بھی سن لیجئے آپ علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک بربا نہیں ہوگی جب تک کوئی شخص کسی قبر والے کے پاس سے نہ گزرے اور جب وہ قبر والے کے پاس سے گزرے گا وہ تمنا کرے گا لوٹ پوٹ ہوگا اور وہ کہے گا اے کاش یہ میں اس صاحب قبر کی جگہ پہ ہوتا اور یہ قبر والا میری جگہ پہ ہوتا اور یہ اس کی تمنا دین کی وجہ سے نہیں ہوگی دین سے دوری کی وجہ سے بلکہ ٹینشن کی وجہ سے ہوگی اور آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت ٹینشن بہت زیدہ ہو جائے گی گبرہت زیدہ ہو جائے گی پریشانیاں زیدہ ہو جائیں گی اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں جب انسان پریشان ہوتا ہے پریشان حال ہوتا ہے وہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے اور جب اسے مالی پریشانی آتی ہے اولاد کی طرف سے پریشانی آتی ہے معاشرے کی طرف سے پریشانی آتی ہے اپنوں کی طرف سے پریشانی آتی ہے تو پھر اس وقت تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے موت آ جائے اور یہ تو آج کا دور ہے لیکن وہ وقت جب قیامت کے قریب کا وقت ہوگا اس وقت جو گبرہت اور پریشانی ہوگی اس کا لیول بھی بہت اونچا ہوگا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے بہت ساری خواتین اور بہت سار مرد یہ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ اگر ہم پریشان حال ہیں کئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے گروہ کے اندر بڑی گبرہت ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے ہم کیا کریں اللہ کی طرف رجوع کریں رجوع اللہ کریں میرے بھائیوں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے آپ علیہ السلام کو جب بھی گبرہت ہوتی اور پریشانی ہوتی تو آپ یہ کلمات پڑھتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ جس آدمی کو پریشانی ہو جس آدمی کو گبرہت ہو تو وہ گبرہت کی عالم میں ان کلمات کا ورد کرے قصرت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس سے گبرہت دور ہو جائے گی بارحال الحمدللہ اپنی بسات کے مطابق اپنی کوشش کے مطابق اور اپنی کم علمی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی بسات اور اپنی طاقت اور اپنی علم کے مطابق آپ کے سامنے پچیس قسطوں میں بتفصیل قیامت کی بڑی نشانیوں کو اور قیامت کی متفرک نشانیوں کو بیان کیا آخر پہ اللہ رب العزیز دیکھنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی اور کائنات کے ایک اکشست کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اللہ یاجوج اور ماجوج کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اللہ چھوٹے اور بڑے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمارے زندگی کی اخیر حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنائے اور آخیر میں میں ان تمام بہنوں کا باؤں کا اور بائیوں کا مشکور ہوں جو میری حوصلہ افضائی کرتے رہے اور میرے لئے تسبت دعا ہوتے رہے اللہ آپ سب کو اپنی شیعہ نشان بہترین جزہ خیر عطا فرمائے اور انشاءاللہ العزیز کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر حدمت ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے والسلام علیکم